السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اعتقاف اعتقاف کا لفظ آپ کے لئے کچھ نیا لفظ نہیں رمضان کا نام آتے ہی اعتقاف کا خیال بھی آتا ہے اور خاص طور پر جب رمضان کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو بہت دفعہ آپ اعتقاف کا لفظ سنتے ہیں اعتقاف کیا چیز ہے اعتقاف کا کیا معنی ہے اعتقاف عربی زبان کا لفظ ہے این کافے سے بنا ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے تھہر جانا جم جانا اور پھر یہ جم کر ایک جگہ رکھ کر عبادت کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اسلام کی استلاح میں اعتقاف اس کو کہتے ہیں کہ نیت کر کے مسجد میں رہے انسان اور سوائے ضروری حاجات کے جو مسجد میں پوری نہ ہو سکتی ہو مسجد سے باہر نہ جائے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تو گویا یہ مسنون عبادت دراصل مسجد میں ہوتی ہے اعتقاف ایک ایسی عبادت ہے جس کا بہت اجر و سواب ہے عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْرَا لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ قَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا اعتقاف کرنے والا چونکہ گناہوں سے رکا رہتا ہے اس لیے اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اس شخص کے حق میں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل پیرا ہو عام حالات میں ہر طرح کی نیکی کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن جو شخص نیکی کی نیت اور غرص سے اپنے آپ کو کچھ دن کے لیے محض نیک کام کے لیے پابند کر لیتا ہے اس شخص کو بے پناہ عجر و سواب ملتا ہے اعتقاف کے بارے میں قرآن پاک میں سورة البکرہ میں آیت نمبر 187 187 میں آتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَعَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتقاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدے ہیں ان کے قریب نہ پھٹکنا اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بسراحت بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے اس آیت سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اعتقاف مساجد میں ہوتا ہے اگرچہ اعتقاف رمضان کے علاوہ بھی ہوتا ہے لیکن رمضان میں چونکہ ہر نیکی کا عجر زیادہ ہو جاتا ہے اور ویسے بھی رمضان میں اعتقاف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے عموماً اعتقاف رمضان میں ہی کیا جاتا ہے اعتقاف ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً آخری عشرے میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے آپ کے اس طرز عمل کے بارے میں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال ایک بار قرآن پڑھا جاتا جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ کے سامنے دو بار قرآن مجید ختم کیا گیا اسی طرح ہر سال آپ دس دن اعتقاف فرماتے لیکن جس سال آپ نے وفات پائی بیس دن کا اعتقاف فرمایا حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا آخری عشرہ اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی آپ کے بعد آپ کی ازواج متحرات میں بھی اعتقاف کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت مردوں کے علاوہ خواتین بھی کر سکتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف کا ارادہ فرماتے تو توبہ والے ستون کے ساتھ یا تو آپ کے لئے بستر بچھا دیا جاتا یا آپ کی چارپائی بچھا دی جاتی توبہ والے ستون وہ خاص ستون ہے جس کے ساتھ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو بان لیا تھا اس غرض سے کہ ان کی ایک کتاہی پر جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے وہ اپنے آپ کو وہاں سے الگ نہیں کریں گے اس حدیث سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کی حالت میں چارپائی کا استعمال بھی کیا حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اعتقاف کرنے والوں کے لئے اعتقاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عادت کرے نہ جنازے میں جائے نہ عورت کو ہاتھ لگائے نہ اس سے مباشرت کرے نہ کسی حاجت کے لئے مسجد سے نکلے بجز اس حالت کے کہ جس کے لئے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو اور اعتقاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا اگرچہ اعتقاف کے لئے ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا سکتا ہے لیکن سہولت کے لئے یہاں پر چند ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اعتقاف کرنے والوں کے لئے مفید ہو سکتی ہیں کیونکہ کوئی بھی کام اگر پلاننگ کے ساتھ کیا جائے اچھے طریقے سے کیا جائے تو اس کا عجر و ثواب بھی کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اور انسان کا وقت بھی زیادہ بہتر طور پر استعمال ہوتا ہے نمونے کا ایک ٹائم ٹیبل حاضر خدمت ہے مثلا دن کا آغاز صبح اٹھنے سے ہوتا ہے اعتقاف میں اگر آپ رات کے تیسرے پہر اٹھ جائیں اور اللہ پاک کی حضور مناجات کریں دعائیں مانگیں ذکر اذکار کریں نوافل پڑھیں تو وہ وقت عبادت کے لئے نہایت بہترین ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب جب آخر تہائی حصہ رات کا باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کون مجھ سے کچھ مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں اور ویسے بھی صبح کے اوقات میں سہری کے وقت استغفار اللہ کے مقرب بندوں کا شیوہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہری کی گھڑیوں میں وہ استغفار کرتے ہیں اس لیے اس وقت ذکر میں بہترین وظیفہ استغفار کا ہو سکتا ہے ذکر و اسکار کے بعد سہری کے وقت آپ سہری بھی کھا سکتے ہیں اعتقاف میں کھانے پینے کی کوئی ممانت نہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے اس کے بعد نماز فجر کا وقت آتا ہے اگر خواتین گھر میں اعتقاف کر رہی ہوں تو ان کے لیے خاص طور پر فجر کی نماز میں لمبی نماز پڑھنا زیادہ مفید ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہے بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب ہم میں سے کوئی اپنے پاس بیٹھنے والے کو پہچان لیتا آپ اس میں یعنی فجر کی نماز میں ساٹھ آیتوں سے لے کر سو آیتوں تک پڑھتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو فجر کی نماز ذرا جلدی شروع کر لینی چاہیے یعنی وقت ہوتے ہی اندھیرے میں دوسرے یہ کہ وہ تمام نمازوں سے زیادہ لمبی نماز ہونی چاہیے جس میں ساٹھ سے سو آیات تک پڑھی جائیں اگر زبانی یاد ہو اور اس کے لئے ظاہر ہے کہ پھر زبانی قرآن پاک یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے تب ہی سنت پر عمل ہو سکتا ہے نماز فجر کے بعد صبح و شام کے مسنون اذکار پڑھے جا سکتے ہیں قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کسرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت ذکر کے لیے بہت بہترین ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو جو اس وقت ذکر کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور جس کی محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا پسند کرے پھر اس کی شان کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر اس کے لیے اعزاز کیا ہو سکتا ہے ان اذکار کے علاوہ اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی یہ وقت بہت موضوع ہے سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا بے شک صبح کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں پھر اسی طرح اگر آپ اپنے اعتقافی کی جگہ پر نماز ذکر تلاوت کے بعد سورج طلوع ہونے کا انتظار کریں ذکر میں مشہول رہیں حتیٰ کہ نمازِ اشراق کا وقت ہو جائے تو اس کو بھی ساتھی ادا کر لیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا اور دو رکت نماز ادا کی یعنی اشراق کی نماز اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا رابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب یعنی بہت ہی عجر و ثواب ہے اس وقت کی عبادت کا اشراق کے نوافل کے بعد اگر آپ اپنے اعتقافی کی جگہ پر بیٹھ کر مزید کچھ قرآن پاک وغیرہ پڑھنا چاہیں تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں اور پھر مزید نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے دن کے شروع میں میرے لئے چار رکت نماز ادا کر میں تیرے سارے کاموں کے لئے کافی ہو جاؤں گا اس نماز کو شاشت کی نماز کہا جاتا ہے اگر کچھ سستی یا تھکاوت محسوس ہو رہی ہو تو بہتر ہے کچھ دیر اب آپ آرام کر لیں آپ لیٹ کر بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے سو بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی طبیعت اچھی پاتے ہوں تو بہتر ہے کہ اب آپ کچھ وقت مطالعے کے لئے نکالیں دینی کتابوں کا مطالعہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا اور اگر آپ پڑھنا سکتے ہوں تو کسٹ لگا کر سننا اور دینی کتب کو جو آپ کے روز مرہ کی دینی مسائل سے متعلق ہوں یا اخلاق اور کردار کو سمارنے والی ہوں ان کو آپ اپنے زیر مطالعہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ طلب العلم فریضتن على کل مسلم علم کا حاصل کرنا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ویسے بھی علم کے سیکھنے اور سکھانے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں پھر اس کے بعد زہر کی نماز طویل ادا کریں نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں مزید پھر تھوڑا سا قیلولہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو تحجد کے وقت اٹھنے میں رات کو جاگنے میں سہولت ہو سکتی ہے نماز زہر کے بعد قیلولہ کے بعد آپ کچھ وقت قرآن پاک کی کچھ صورتوں کو حفظ کرنے کے لیے اور اگر آپ حافظ قرآن ہے اللہ کے فضل سے تو اپنے دہرائی کے لیے اس وقت کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن پاک اگر دہرائی نہ جائے تو انسان کو بھول جاتا ہے اثر کی نماز بھی اسی طرح خوب اچھی طرح ادا کریں طہارت وغیرہ کا اچھا احتمام کریں اور اثر کی نماز کو تاخیر سے نہیں پڑھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوب کے پیلا پڑھنے پر اثر کی نماز پڑھنے والے کو منافق قرار دیا ہے اور قرآن پاک میں بھی اس نماز کی حفاظت کی بہت تعقید آئی ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو خصوصا درمیانی نماز کی اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں اثر سے لے کر مغرب تک کا وقت اس میں آپ تسبیحات کر سکتے ہیں اور اس وقت بھی ذکر کرنا نہایت پسندیدہ ہے آپ نے فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نمازِ اثر سے غروبِ افتاب تک اللہ کا ذکر کریں اس وقت بھی آپ سبح و شام کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور تسبیحات مثلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل دنب و اتوب علی اللہم صل و سلم علی نبینا محمد لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یہ ذکر کے کچھ مخصوص کلمات ہیں اپنی سہولت کے مطابق آپ جس جس کی چاہیں جتنی مرتبہ چاہیں تسبیح کر سکتے ہیں اس کے بعد افتار کا وقت قریب ہوگا پھر دعائیں خوب مانگیں کیونکہ افتاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں افتار میں کوشش کریں کہ آپ ہلکا کھانا پینا رکھیں کیونکہ افتاری کے وقت اگر آپ بہت زیادہ کھا پی لیں تو آئندہ کی عبادت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ اعتقاف میں انسان کہیں چل پھر بھی نہیں سکتا اس لیے غزہ کے بارے میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے ایسی غزہوں سے بچیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی میدے پر بوجھ ہو آپ کی طبیعت میں سستی ہو اور آپ یقصوی اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کر پائیں نماز مغرب میں خوب دل لگا کر خوشو خضو کے ساتھ نماز ادا کریں اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو کھانا کھا سکتے ہیں کھانے کے بعد نماز عشاء سے پہلے اگر آپ وقت مقرر کر لیں کہ کچھ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقعوں کی مناسبت سے پڑھتے تھے ان کو یاد کر لیں تو یہ بھی ایک اچھی کوشش ہوگی مثلاً گھر سے نکلتے وقت کی دعا گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا سواری پہ بیٹھتے وقت کی دعا اسی طرح آئینہ دیکھنے کی دعا وغیرہ وغیرہ صبح و شام کے بہت سے ایسے اذکار موجود ہیں جنہیں آپ اپنی عادت بنانے کے لئے زبانی یاد کر سکتے ہیں اور جس سے آپ کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو سکتی ہے پھر اسی طرح کوشش کریں کہ تراوی کی نماز بہت اچھی طرح اور طویل ادا ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مت پوچھو ان کے حسن کے بارے میں اور ان کے طول کے بارے میں کہ کتنی لمبی رکتیں ہوتی تھی آپ کی رات کی نماز کی اور کتنے خوبصورت طریقے سے آپ ان کو ادا کرتے تھے صرف تعداد پوری کرنے گنتی پوری کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے طویل قیام طویل رکوع اور طویل سجدوں کی بھی کوشش کریں معلوم نہیں زندگی میں آئندہ یہ موقع ملے یا نہ ملے تو ان فرصت کے لمحات سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں اس کے بعد آپ رات کو آرام کر سکتے ہیں آرام کے لئے بھی آپ مسنون طریقے اختیار کریں دائیں کروٹ پر لیٹیں دائیں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھتے ہوئے مسنون دعا پڑھیں آیت القرصی پڑھیں اور اس طرح آپ صبحوں سے لے کر رات تک جاگنے سے لے کر سونے تک مسلسل عبادت کی حالت میں رہیں گے اگر آپ ایک ٹائم ٹیبل کی اس کی یا اس کے علاوہ اپنی ضرورت کے مطابق ایک پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اپنے اوقات سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق بھی دے اور ان اوقات اور لمحات کو بہترین طریقے سے صرف کرنے کی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ